مشورہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک چیز پسند نہیں ہے اور وہ چیز یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز موجود ہے صرف ایک چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ میرے بندوں میں آئے اور جس بندے میں وہ چیز آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے اور وہ چیز آجزی ہے کیونکہ کبریہی تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کبر تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہیں انسان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی اللہ تعالیٰ کو جو بسند ہے وہ ہے آجزی انکساری اور ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے آجزی اور انکساری کے ساتھ مانگ اللہ تعالیٰ کو مشورے نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں ایسا نہیں بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے آجی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے ہمیں ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی شاہی ہے چاہے وہ ہماری ذاتی جو زندگی اس کے بارے میں ہو ہمارے رزق کے بارے میں ہو یا ہماری آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ کہنا شہیئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عامل کرنے کی توفیق ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دیں پھر ہم کہیں اللہ ہمیں پانچ وقت پکا نمازی بنا دے اب بنا دے میں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے ہم مشورہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہا اللہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں جو مسلمان ہیں اسے کم پانچ وقت کا نمازی تو ہونا چاہیے یہ بات غلط ہے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ اور اسی بات پر ایک واقعہ میں آپ کو آج سناتا ہوں جو میں نے اپنے استاذہ اکرام سے سنا وہ بتا رہے تھے کہ ایک مسجد میں ہمارا جانا ہوا تو وہاں ایک چیز لکھی ہوئی تھی جو ہمیں بہت پسند رہی میں نے پڑھی تو میرے دل کو لگی وہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ تیرا نام کیا ہے موسیٰ علیہ السلام خاموش کوئی جواب نہیں دے سکے دوسری مرتبہ پھر پوچھا کہ اے موسیٰ تیرا نام کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پھر سے خاموش ہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے دوسری مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ تیرا نام کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرا نام موسیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے پہلی دو مرتبہ میں تو جو توفیق نہیں دی کہ تو اپنا نام بتا سکیں حالانکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ تیرا نام کیا ہے تو توفیق کا ہماری زندگی میں اتنا بڑا عامل ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر کام کی توفیق مانگیں اور اب میں یہ توفیق بھی مانگتا ہوں کہ اللہ جو میری ویڈیوز دیکھنے والے ہیں اللہ انہیں یہ توفیق دے تو اسے آگے شیئر کریں لائک بھی کریں اور اگر باتیں ہماری اچھی لگتی ہیں تو ہمیں سبسکرائب بھی کریں